السلام علیکم دوستو میرا نام ہے فہیم اللہ ساحل آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینلل سائنٹرکس اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ سعودی عرب میں رہ رہے ہیں چاہے آپ پردیسی ہو چاہے آپ سعودین ہو تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی اہم ہے آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت امپورٹن ہے سوری آج کی ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا بلکہ آج کی ویڈیو کو آپ نے لاس تک دیکھنا ہے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آ جاتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اپنے دوستوں کے دار شیئر کیجئے پہلے کئی ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سیکیورٹی بہت ہی سخت یہاں پہ قوانین بہت ہی سخت ہوتے ہیں بہت ہی ٹائٹ ہوتے ہیں اور یہاں پہ کسی بھی معمولی غلطی پر آپ کو سزا مل سکتی ہے جرمانہ ہو سکتا ہے آپ کو قید ہو سکتی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایسا کونسا کام ہے جسے اگر آپ کریں گے تو آپ کو بلکہ دس لاک ریال کا جرمانہ دا کرنا پڑے گا ساتھ میں آپ کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے بلکہ آپ کو جیل بھی جانا ہوگا تو آج کی ویڈیو اس کے بارے میں ہے اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں لیکن آپ سٹارٹ کرنے سے پھر آپ سے چوٹ سے ریکویسٹ کہ اگر آپ نے میرا چینلن ساحل ٹریکس ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کی نہیں چیک ریس سبسکرائب کے لئے گفرنس پر کلک کی جو اس کے ساتھ ساتھ گنٹی کے ایکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیوز ملتی رہے تو کیا کہہ سکتے ہیں لوگ فضول قسم کے کمنٹس کرتے ہیں اب میں کوئی بھی کمنٹ پڑھوں گا بھی نہیں بلکہ آپ کے لئے اپڈیٹس تو لے کر آتا رہوں گا تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا اپڈیٹ تو اپڈیٹ کچھ اس طرح ہے کہ اگر آپ سعودی عرب میں ہیں سعودی وزارت تجارت کے ترجمان عبد الرحمن الحسین نے انتبا دیا ہے کہ پیٹرول سٹیشن کا جو بھی مالک ملاوت سے کام لے گا اس کی باری قیمت اسے چکانا ہوگی وزارت تجارت سرمایہ کاری کی انسپیکٹرز پیٹرول سٹیشن اوپر چاپے مار کر ملاوت کی شکایت کے حقیقے دریافت کرنے لگے ہیں انہوں نے خبردار کیا ہے کہ ملاوت کے ثبوت مل جانے پر مالک کو تین برس تقید دس لاکھ ریال کے جرمانے اور دو مقام اخبارات منس کے خدس پر اس کے خلاف تشیر اشتہار کی سزا دی جائے گی تو یہاں پہ اگر آپ کا پیٹرول سٹیشن ہے تو آپ کو خبردار کیا جاتا ہے کہ آپ ملاوت نہ کروے سے بھی ملاوت اسلام میں حرام ہے تو یہاں پہ بلکل سعودی میں کسی بھی چیز پر کمپرمائز نہیں ہوتا تو اگر آپ پکڑے جاتے ہیں آپ کے خلاف ثبوت مل جاتا ہے ملاوت کا تو یہاں پہ آپ کو تین برس پیٹرول سٹیشن کے مالک کو تین برس قید یہاں پہ ہو سکتی ہے بلکہ اسے دس لاکھ روپے کا ذرمانہ بھی ادا کرنا پڑ سکتا ہے اور دو مقام اخبارات میں اس کے خرصے اس کے خلاف اشتہار کی بھی جو خرص ہے وہ اس کے ذمہ ہوگی تو یہاں پہ دس لاکھ ریال اور ساتھ میں قید تو یہاں پہ آپ دھیان رکھے گا اور یہاں پہ اگر آپ سعودی میں رہ رہے تو آپ کو بلکل احتیاط برتنی چاہیے ہر معاملے میں آپ کو احتیاط برتنی چاہیے تو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے آج کی ویڈیو کا لائک ٹارگٹ رکھتے ہیں دو سو لائکس ہمیں اس ویڈیو پہ چاہیے تو دیکھتے ہیں آپ لوگوں کا پیار تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی دیجئے اجازت اپنا ڈیر سر خیال لکھئے گا دعاو میاد رکھئے گا اللہ حافظ